اور دیش پر میں کس طرح سے من رہا ہے جنمہ شروعی کے پر وہ ہمارے تمام سمباد داتا آپ کو نظارے دکھائیں گے یوگیش ہمارے سمباد داتا ممبئی میں ہے تھانے میں ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں سنیتا اور مطورہ میں ہمارے سمباد داتا سدھیر یاد ہوئے سدھیر سب سے پہلے مطورہ میں کشن کی جنم سلی مطورہ میں کس طرح سے وہاں پر دھو میں ابھی بارہ بجنے کا لوگ انتظار کر رہے ہوں گے سدھیر معاف کیجئے کہ اس کون ٹیمپل میں ہے اس وقت دلی کے سدھیر آپ کو میری آواز مل رہی ہے اس کون ٹیمپل میں بہت بھاویس اتصا اس وقت منایا جا رہا ہے بلکل اشوک دیکھیں میں اپنے کیمرہ میں سے کہنا چاہوں گا میرے پیچھے ٹھیک دکھائیں گے جو نظارہ ہے وہ صبح سے ہم اشوک بات کریں صبح سے ابھی تک بدلہ بلکل نہیں ہے لگاتار جو لوگوں کی کتارے ہیں لمبی لمبی لگی ہوئی ہیں آپ سزاوٹ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے پوری طرح سے جو مورتی ہے یہاں سجائے گا کرشن کے جو بال گوپال روپے ان کو سجائے گیا اور لوگوں کی بھاری جو لائنے چوبہ سے ہی لگی ہیں حالانکہ جیسا کہ اس وقت آپ نے کہا کہ کرشن کا جو جنب ہے وہ بارہ بجے رات کے بارہ بجے منایا جاتا ہے اور اسی لئے جیسے ہی ابھی نو بجنے والے ہیں اور اب قریب تین گھنٹے بچوں تو جیسے ہی جیسے یہ وقت بڑھتا جا رہا ہے ویسے جو لوگوں کی کتاریں وہ اور زیادہ لمبی ہوتی جا رہی ہیں بھگوان جو بھگوان کرشن کے جو بال روپ ہیں یا کہیں بھگوان کرشن کے درشن کے لئے لوگ لمبی لمبی کتار میں لگاتار یہاں آتے جا رہے ہیں اور لگاتار یہ سنکھیا جو ہے بارہ بجے تک اور بڑھنے کی امید ہے آشک جی میں سکتا ہوں تھانے میں سنیتا اور ممبئی میں ہمارے سنواتا یوگیش تینات ہیں سنیتا اس بار ایک گائیڈ لائنز تھی کی بھئی مٹکی پھوڑنے کے لیے جو پیرامیٹ بنیں گے اس میں کون لوگ حصہ لیں گے کیسے اس کو لے گائیڈ لائنز تھی کیا اس بار اس گائیڈ لائنز کا پوری طرح سے پالن ہو رہا ہے اس بات کا دھیان رکھا جا رہا ہے اور مومبئی کرنچہ پانیشو برہا ہے اور مومبئی کرنچہ پانیشو برہا ہے اور مومبئی کرنچہ پانیشو برہا ہے اور مہین انہوں نے تھوڑا کنٹرول میں دے گا ہے لیکن ایک بات خان کھان دینے کے لیے ہمارے کو بتاونا چاہتا ہوں کہ سیفٹی میشورز کافی رکھے گا ہے کہ گوووینداز کو ہرٹ نہ ہو ہے 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 آیا ہے جی تھوڑا شور وہاں پہ بہت زیادہ تھا یوگیش ہمارے سے جڑ پائیں یوگیش ہمارے سے جڑے ہیں یوگیش اس بار جو دہی ہانڈی ہے وہ کس طرح سے کیا کیا نئے نئے ریکارڈ بننے کیونکہ ہر بار انام کا کتنی اوچی دہی ہنڈی ہوگی اس کے ممبئی میں ہر بار ریکارڈ بنتے ہیں نئے نئے دیکھئے پورا مہاراسترہ اس وقت شام رنگ میں رنگ چکا ہے آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے کیمرو میں ابھی آپ کو دیکھائیں گے کہ اسٹیج میں مادوری دیکھشت یہاں پہ آئے ہوئی ہے ٹھیک اوپر دہی ہنڈی آپ کو دیکھے گا ابھی تک کے جو آکرے ہیں تین سو نبے جو جو ٹیم ہوتی ہے جو ایک ڈل ہوتا ہے جن کو گوویندہ منڈلی کہتے ہیں تین سو نبے گوویندہ منڈل اب تک ایٹیمپ لے چکے ہیں حالانکہ کسی کو سکالتا نہیں ملی ہے لیکن اس کو لے کے لوگوں کا اتصاہ اپنے چرم پہ ہے ابھی آپ اسٹیج پہ مادوری دیکھشت کو دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے عجید دیوگان آئے تھے پوری جو مومبئی کی فیل ملنسٹری کے جو سیلی بریٹیز ہیں جو ٹوپ سیلی بریٹیز ہیں وہ یہاں پہ آئے ہیں ہر سکتے ہی ہنڈیز لگے ہوئی ہے مومبئی میں مومبئی کے الگ الگ جگہ ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں تو دادر میں لگا ہوا ہے پریل میں لگا ہوا ہے مومبئی سے سٹے نوی مومبئی میں لگا ہوا ہے اس کے علاوے جوگے شوری کے علاقے میں لگے ہوئے ہیں کل ملا کے مہاراسترہ کا کوئی بھی ایسا علاقہ نہیں ہے جو ڈیپلوئی کیے گئے ہیں تاکہ جو جو جائل پروٹیکسن ایکٹے جیسا جی ضائف طور پر اتنے بڑے آئیوجنوں کے لیے ویوستہ چاک چوبند کرنی بہت ضروری ہوتی ہے اس لئے پولس اور ایمپولنس تمام تینات ہے وہاں پر کی کوئی ایسی درگھٹنا نہ گھٹے